اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس میں میشا مجیب آج ہمارے کی جن میں بن رہا ہے مزندار سا رچ گریوی والا شکن شاشلک بہت مزیگا بنا تھا دستہ خان پر فوراں ختم ہو گیا تھا یہ ریسپی مست ٹرائ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ میری چھوٹی سسٹر نے بنایا تھا ہمارے لئے اور یقین کریں واقعی بہت مزیگا بنا تھا جو اس کے رائس ہیں وہ جو سمبل ہم بوائل کرتے ہیں اسی طرح بوائل ہوں گے لیکن گریوی کیسے بنے گی اور چکن جو اس میں وہ کیسے بنے گا چل گئے ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ایک کلو چکن ہے بلکل میڈیم سائز میں ہم نے لے لیا تھا چھوٹے سائز میں لیجئے کہ زیادہ بڑی بڑی بوٹین آئے اور سب کے حصے میں آ بھی جائے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے دو اور تین تین چمچ ہم نے اس میں سویا سوس ڈالے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بن جائے گا پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بہت ایزی ریسپی ہے تین چمچ سویا سوس ڈالے کے بعد اس میں جائے گا ڈیڑھ چمچ وینیگر اب اس میں ہم وینیگر ڈال رہے ہیں ایک چمچ گیا اور اس کے بعد تھوڑا سا ہی جائے گا ڈیڑھ چمچ سے بھی تھوڑا سا کم ہے یہ جائے گا اس کے بعد اب اس میں جائے گا بلک پیپر اس میں ہم نے اس سائز کا چمچ لیجئے گا اور تین بھر کے یہ ڈال دیجئے گا بلک پیپر اتنا بہت ہے اس کے بعد اس میں جائے گا پیپریکا پیپریکا سے چکن کا کلر بہت اچھا آ جائے گا اور چکن بہت اچھے سے دیکھتی ہے بہت پیاری لگتی ہے پیپریکا بیسیکلی شملا مرچ کا ڈرائ کرنے کے بعد پاورڈر ہوتا ہے اب اس میں ہم نے چینی ڈالی ہے یہ دو ٹیر سپون چینی ڈالے گی چینی جائے گی اس کے اندر لیکن اس کے اندر نمک نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے جتنے بھی سوس استعمال کرے ہیں اس میں نمک ہے ایک چمچ بھرکے اس میں ہم نے لستن ادر ڈال دیا اب اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سارے مسالے چکن پہ اچھی طرح کوڈنگ کر لیں بہت اچھی سی مرینیٹ ہوئی تھی اس کو پھر ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد اس میں ٹیماتر جائیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ ٹیماتر جائیں گے بلانچ بیسیکلی ہوتا ہے ہلکا سا کٹ لگا کے گرم پانی میں ڈال دیجئے اسکن جب اس کی ہلکی سی آپ کو ایسا فیل ہو کے وہ اتر جائے گی اسانی سے اور اس کو ڈرین کر لیجئے یہ امی چھیل رہی ہیں ایسے جو ڈینجر والے کام ہوتا ہے گرم گرم یہ امی کرتی ہے میری چھوٹی سسٹر نے بنایا تھا امی نے اس کی ہلپ کری تھی یہ اسانی سے سارے اس کے جب ہلکی سی سٹیم نکل جائے پھر آپ اس کی سکن ریموو کر دیجئے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیں گے پانی تھوڑا بہت ہی جائے گا بلینڈ کرنے میں ورنہ یہ تو خود ہی وارٹری فارم میں آ جائے گا بلینڈ ہونے کے بعد اپس تھوڑا سا دہان سے اس کے بعد ہم نے اس تھوڑا سا آئل لینا ہے آئل کوئی ہاف کپ کے قریب آئل لیا تھا اس کے بعد جو ہم نے پیسا تھا نا تمارٹر کی گریوی جو ہم نے بنائی تھی اب اس میں ہم وہ ڈال دیں گے ساری گریوی اس میں اچھے سے ڈال دیجئے جوسر میں جو جگل لگاوا ہوتا ہے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اس کو بھی پانیگ کے ساتھ اس ہی میں ڈال دیجئے ورنہ وہ ویسٹ ہوتا ہے سائیڈوں میں جو جوسر میں لگاوا رہ جاتا ہے اس کے بعد اس میں چھے بڑی چمچ ٹومیٹو کیچپ جائے گا دو تین چار پانچ اور چھے چھے بڑی چمچ کیچپ جائے گا کیچپ میں بھی نمک ہوتا ہے تو ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے اس کو اچھا سا پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس دو اور تین ہم نے چلی سوس اٹھا چلا چلی سوس چلا چلی سوس یا تو نمک نہیں احد جب تک یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے تو ہم مینوائل ساتھ ہی چکن ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ چکن میں کوئی اوائل وغیرہ کچھ نہیں جائے گا بس جو ہم نے میرینیٹ کری تھی اس کو ہم ایسی ہی چولے پہ رکھ دیں گے میڈیم آنچ پہ چکن اپنا خود کا پانی چھوڑتا ہے تو وہ اسی میں پک جائے گا زیادہ بڑی بوٹیاں نہیں ہیں بوٹیاں چھوٹی ہیں تو جلدی سے پک جاتا ہے جب تک ہم یہ پکا رہے ہیں آپ پلیز ڈسکرپشن میں جائیے اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کیجئے وہاں میں بہت ایکٹیو ہوتی ہوں جیسے دو ٹی سپون ہم نے میرینیشن میں چینی ڈالی تھی نا تو دو ٹی سپون ہم اس کے اندر بھی چینی ڈالیں گے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیجئے میں وہاں بہت ایکٹیو رہتی ہوں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کرا کریں اب اس کے اندر ہم نے دو چمچ کارن فلار ڈالا ہے کارن فلار گریوی تھک کرتا ہے تو کارن فلار سے ہماری گریوی بہت مزیقی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ کے قریب ہم نے اس میں بلیک پیپر ڈالا ہے بلیک پیپر گریوی میں چکر میں بھی گیا ہے اور تو اس میں بھی جائے گا بس اچھے سے مکس کر لیجیے اس کو اس کے بعد اس میں چلی فلیکس یوز ہوں گے گھر میں چلی فلیکس نہیں ہے تو پیزا کے ساتھ آتے نا وہ سامال کے لکھ لیا کریں اور وہ ڈال دیا کریں یہ ہے چکن سٹاک اس میں دو کپ چکن سٹاک جائے گا چکن سٹاک کیسے بنتا ہے چکن لیجیے اس میں پانی ڈالیے اور اس کے اندر لسہ ندرک اور اس میں ڈائے جاے گا تھوڑا سا آئل چکن کو اچھے سے بوائل کر لیجیے اور پھر ڈرین کر لیجیے چکن الگ ہو جائے گا چکن سٹاک الگ ہو جائے گا چکن کو بوائل کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے تو وہ جو چکن ہم نے سٹاک ڈالا ہے اس میں ہلکا سا نمک کا فلیور آئے گا جو ہم نے سوس بنایا ہے یہ والا اس میں ابھی تک نمک نہیں گیا ہے بس اس کو ڈھک دیجئے چکن سٹاک ڈالنے کے بعد ساتھ ساتھ ہماری چکن بھی ریڈی ہو گئی ہے چکن بلکل ڈرائی فارم میں آ گئی ہے دیکھئے اس کے بعد اس میں جائے گا پیاس ٹیمارٹر اور شملا مچ ڈائیس میں کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے سکوئر کٹ لیجئے وہ ڈال دیجئے اچھا سبزیوں کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے نہیں تو جو اس کا کرنچی کرنچی فلیور آتا ہے نا مطلب موں کے اندر وہ ختم ہو جاتا زیادہ پکانے سے کیونکہ ابھی اس کو گریوی میں بھی جانا ہے بس اس کو اچھا سا مکس دے دیجئے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا یہ بھی پگیا اس میں ہلکا ہلکا سا آئل اوپر آنے لگ گیا ہے جو گریوی کی پاکستانی کھانوں کے خوبصورتی ہوتا ہے بس ساتھ ہمارا چکن بھی پک چکا ہے اور گریوی بھی تیار ہو گئی ہے تو اب جتنا بھی چکن ہے وہ ہم گریوی کے اندر ڈال دیں گے اچھا اس کے ساتھ جو رائز ہوتے ہیں وہ جو ڈال چاوان والے سمپل والے رائز ہوتے ہیں اس میں صرف ویسے ہی رائز جائیں گے وہ اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں باقی اس گریوی میں بھی ہم نے اچھی سی چیزیں ڈال دی ہیں تو ہمیں چامل کو فینسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نارمل والے چامل بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو فلیور ہوتا ہے نا وہ نکل کر آئے تھا بس اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے چکن کو تاکہ گریوی میں اچھے سے وہ کوڈ ہو جائے اس کے بعد پانچ دس منٹ کے لیے ڈھک دیجئے اس کے بعد تڑا ریڈی ہے بہت مزی کے بلے تھے بہت اچھے تھے یقین کیجئے دستخان پہ فوراں ختم ہو گئے تھے مائدہ کا تو فیوریٹ ہے چکن شاشلیک مائدہ کہیں بہار بھی جاتی ہیں تو چکن شاشلیک کی آرڈر کرتی ہیں مائدہ کو بہت پسند ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے انسٹاگرام پہ فالو کیجئے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور کسی کو ریسپی کی ضرورت ہو تو ضرور آگے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ